جنابِ امیر پہ زلفقار نازل ہوئے دو مو کی تلوار تھے اچھا کچھ لوگوں نے مولا سے زیادہ زلفقار کے فضائل لکھ دی ہے مولا سے زلفقار چھے جنت سے آئے جبرائی لائے تھے یہ ہوا وہ ہوا دو مو چھے ہم نے پیمبر سے پوچھا یا رسول اللہ تلوار کے دو مو کیوں ہیں کہ کیونکہ یہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے کہ یہ تلوار کے دو مو ہیں یہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے تلوار کے دو مو ہیں تو انہیں نے کہا یہ علی کا کمال نہیں تھا تلوار حق و باطل کو پہچانتی تھی اور انہیں اٹھانے کی کوشش کی کہا یا رسول اللہ اتنی سی تلوار ہے اس کا وزن اتنا زیادہ کیوں ہے ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تلوار ہم سے نہیں اٹھتی علی ایک ہاں سے اٹھاتے ہیں بھئی خاص طوفے خاصوں کے لیے آتے ہیں بات پہنچ رہی ہے نا خاص طوفہ تاں خاص علی کے لیے تھی خاص علی کے لیے تھی ظلفقار خاص تھی خاص علی کے لیے تھی تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ علی کا کمال نہیں تھا ظلفقار کا کمال تھا حق و باطل کو پہچانتی تھی میں کہتا ہوں چلتی بھی خودی تھی جو ہو چلتی بھی خودی تھی پہچانتی بھی حق و باطل کو تھی زور بھی اسی کا تھا اتنا مانو تمہارے بزرگوں کو نہیں ملی تھی میں آپ کے محبتوں کے لیے پڑھ رہا ہوں سر یقین مانی میرا موضوع مکمل ہو چکا اب آپ پڑھا رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں اب خاص تھی خاص کے لیے آئی تھی ظلفقار پہچانتی تھی یہ وارث ہے انہی کے ہاتھوں میں چلنا ہے ایک جنگ کا نقشہ پیش کرو صرف اشارہ چند کہ جناب امیر ہمیشہ زمین پہ جنگ کرتے تھے ہر میدان میں زمین پہ کہ جس کی موت آتی ہے وہ خود آ جائے میں پیچھے نہیں جاؤں گا اوجہو میں جس کی موت آتی تھی مولا کے سامنے آ جاتا تھا اب مولا بزرگار کا صدقہ ادار دے تھی اے جانے گرامی واحد جنگ سے فیم مولا نے کہا سواری لاؤ آباس سواری لاؤ مولا کی اس وقت ریش مبارک سفید ہو چکی تھی پڑھ چکاوں صرف اشارہ کر رہا ہوں ریش سفید تھی جناب مالک اشتر نے کہا مولا خضا بھی کر لیتے مولا خضا بھی کر لیتے سارے شامیوں پہ ایک ہی روب ہے ہر آدمی یہی پوچھ رہا ہے ہیدر کون ہے شامیوں میں ہیدر ہیدر ہو رہا تھا سب ایک ہی سوال کر رہے تھے ہیدر کون ہے ہیدر کون کہ مولا جب آپ جیسے ہی میدان میں آئیں گے سفید ریش تو آپ کی داری سفید دیکھ کے سب کے سب کہیں گے ارے علی بوڑے ہو گئے ہیں مولا نے کہا مالک میدان میں اترنے دو ابھی بتاؤں گا شیر بوڑا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے نہ بازو کمزور ہوئے ہیں نہ ذلفکار کند ہوئی ہیں یقین مانی ہے اب نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں دم ہے لیکن پھر بھی ایک جملہ پیش کرنا چاہتا اگر سننا چاہیں گے اب جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا کہ آج میں خود حملہ کروں گا اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار چھے سفید ریش سفید موچیں سفید بھنیں مولا نے ذلفکار کھینچی کہ محمد حنفیہ آج دیکھو باپ کیسے لڑتا ابباس دیکھو آج علی دا رہے ہیں مولا شیروں کے باپ تھے سارے بیٹے شیر تھے مولا نے ذلفکار کھینچی ایک مرتبہ اپنی سواری سے کہا مجھے آخری آدمی تک پہنچا کے واپس لا دھوڑے کو اے لگائی لگ رہا تھا بھاگ نہیں رہا اے رہا ہے اسے بھی پتا تھا علی سوار ہے خدا کے قسم آج ہے میں نہیں بول رہا علی بلوا رہے ہیں مولا نے لجام میں ہاتھ ڈالا ایک ہاسے کھوڑے کی لگام کو پکڑا ذلفکار کو کھینچا اے لگائی ایک مرتبہ سواری جانے لگے مولا آغ اسی ہزار کا مجمع تھا صفوں کو چیرتے ہوئے آخر تک کہے واپس آئے جب واپس آئے تو ایک نے جناب مالک سے کہا مالک علی کی ذلفکار رکی ہوئی ہے چل نہیں رہی کہا ذلفکار چل نہیں رہی رکی ہوئی ہے لیکن جہاں سے علی گزر جاتے ہیں سر ہی سر نظر آتے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں سر ہی سر نظر آتے ہیں میں اگر وہاں ہوتا تو کہتا آج مولا روک رہے ہیں ذلفکار جلال میں راز کے اس پہر میں آپ ایسے سن رہے ہیں میں تو پورا خونے جگر دے رہا ہوں لیکن آپ بھی میرا پورا ساتھ دے رہے ہیں خبر سے لبنا بند کر دیں وہ اوروں کے لیے ہیں موت کا خوف دل سے نکال دیں ارے موت سے وہ ڈھرے جس کے پاس علی نہ ہو